السلام علیکم and welcome back to my channel آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈی ویزا ویزا ویڈا without فاسٹ ٹائپ ویزا سرویس how to apply ڈی ویزا who can apply ڈی ویزا student benefits in Finland بات کرتے ہیں کہ ڈی ویزا کیا ہے ڈی ویزا ہمیں انٹروڈیوز کیا گیا فاسٹ آنٹری ویزا ٹائپ ہے ڈی ویزا is issued in connection with the positive residence permit decision ڈی ویزا کے ساتھ آپ کو residence permit کی card کی ضرورت نہیں ہوتی you can travel to Finland without any further delay President's permit card آپ کو Finland میں ہی ڈلیور کر دیا جائے گا اور یہ ویزا آپ کے پاسپورٹ پہ سٹیمپ کی شکل میں لگے گا جب دی ویزا اگھانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس دو طریقے ہیں ایک through fast track اور ایک without fast track حصولتوں میں آپ جب اپنا RP اپلائے کریں گے تو اس کے ساتھ آپ دی ویزے کے لیے بھی اپلیکیشن سممٹ کریں گے دی ویزا وہاں fast track service اپلائے کرنے کے لیے آپ RP کی اپلیکیشن کے ساتھ دی ویزا اپلیکیشن اون لین سممٹ کریں گے تو جب بھی آپ اپنی identity proof کرنے کے لیے بیسی یا VFF office وزٹ کریں گے تو اپنا پاسپورٹ اپلیکیشن کو سممٹ کر آ دیں گے RP کی فیس کے ساتھ آپ دی ویزا کی processing فیس بھی پی کریں گے جو کہ fast track service کے لیے 25 یوروز ہے اگر آپ fast track service کے بغیر دی ویزا اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو پیپر فارم میں آپ کو اپلیکیشن فیل کرنا ہوگی اسی سرویس پوائنٹ پہ آپ پیپر اپلیکیشن اور پاسپورٹ سممٹ کریں گے اور ویزا پروسیسنگ فیس بھی پی کریں گے جو کہ 120 یوروز ہے اپلیکیشن کے ساتھ آپ کو ویلی پاسپورٹ کی کوپی اور پاسپورٹ سائز فوٹوگرافی اٹیچ کرنے ہوگی فوٹو فنش پولیس کی جاری کردہ گائیڈ لینس کے مطابق ہونی چاہیے فارم کا لنک میں ڈیسکرپشن بوکس میں دے دوں گا بات کرتے ہیں کہ دی ویزا کون کون اپلائے کر سکتا ہے دی ویزا سوڈنٹس، سرچرز، سپیشل ایکسپارٹس، انٹرپنیورز، کمپنی ایکسٹرکٹیبز اور ان کی فیملیز اپلائے کر سکتے ہیں گول آف دی ویزا is to increase education and work-based immigrants as well as streamlined immigration procedures ڈیسی بھی بیس پر فنلینڈ آنا چاہتے ہیں تو دی ویزا جس کو سپیشلس ویزا بھی کہتے ہیں کہ ذریعے آپ فنلینڈ آ سکتے ہیں اور فوراً اپنی بڑھائی یا جو جوائن کر سکتے ہیں بہت سے سٹوڈنٹس یقین نہیں اس بات کو جان کے خوش ہوں گے کہ سٹوڈنٹس کے لیے فی ویورز اور سکولیشف کے علاوہ بھی بہت سے بینیفیٹس ہیں آج میں ان بینیفیٹس کے بارے میں بات کروں گا سٹوڈنٹ اکومیڈیشن میں پرائیوٹ یعنی سٹوڈیو اپارٹمنٹ شیئرڈ اپارٹمنٹ یعنی جس میں روم سیپریٹ ہوتا ہے لیکن لیوینگ سپیس کچن اور واش روم آپ کو شیئر کرنا ہوتا ہے سٹوڈنٹس جو اپنی سپاؤلز یا فیملی کے ساتھ موو ہوتے ہیں ان کے لیے فیملی اپارٹمنٹس کی فیسیلیٹی بھی اویلیبل ہے فیملی اپارٹمنٹس دو یا تین روم پر مستعمل ہوتے ہیں خاصی ایکسپنسیل ہے لیکن سٹوڈنٹ اپارٹمنٹس آپ کو سبسیڈائز ریٹر ملتے ہیں اور اس میں سب سے اچھی بات سے ہے کہ مینٹیننس، بجلی پانی اور انٹرنیٹ کے چارجز ریٹر میں انکلیوٹ ہوتے ہیں نہیں ہے کہ سٹوڈنٹ اکومیڈیشن سبسیڈائز ہے تو اچھی نہیں ہوں گی ان فیکٹ سٹوڈنٹ اکومیڈیشن ویل مینٹین، موڈرن اور ویل کوپٹ ہوتی ہیں اپارٹمنٹس دے سٹوپ اور فریز آپ کو پروائیٹ کے جاتا ہے اور اکیسے جیسے کہ واشنگ مشین اور ڈش واشر آپ کمپنی کے روس کو فالو کرتے ہوئے خود سے انسٹرول کر رہا سکتے ہیں ایک روم پر لانڈن روم ایکوبت with هیو ڈیوٹی واشنگ و ڈرائنگ مشین چیز مجح گ quarant گناتھpersم Sheikh علیکت Kunden جانب میں اگرانے邊 جو چیز اکرات چیز easier yep جو چیز اکرات دور نشکل بالومتار علیکناخ دور نمک لقائن السانو مٹ کنیس کا قوم Too much ساتھ اکرات اور پچampانی ساتھ اکرات من گت یر کیا پچک 돌아بان ساتھ کسچے بنام interessant چینس سلام علیہ وسلم کیجئے اس راڑے چیز راڑے ہے gestیری Pavelien کے لاء přابست اور پورے والچین سلام علیہ وسلم اٹھائے اس کا کچھ رائب سنسلس Melر بڑا اثر کنم سMyramble کچھ راڑے پڑے آ 있으ڈی dernière چینہ سلام وڈیون بڑای شکر fading چینہ اور سلام علیہ وسلم حسینہ سلام علیہ لگتا ہے ثمyun قرد دیک Ei йو اسoundر duc�리ون کے لئے Special discounts are also offered for mobile subscriptions, movies, theaters and cultural events. Students doing bachelor's or master's degree from university or from other institutions of higher education can get health care services. یہ health care services finish students' health services یا FSHS کہلاتی ہیں. FSHS میں جو services شامل ہیں وہ یہ ہیں انوارمنٹ کا health and safety check کرنا FSHS کی health, welfare and fitness کو monitor کرنا اور promote کرنا technical and oral health care, mental health care, sexual health care and awareness certification of any special needs of students FSHS services 77% state کی طرف سے funded ہوتی ہیں اور باقی 23% students کو pay کرنا ہوتا ہے First semester بھی آپ pay کر سکتے ہیں جو کہ approximately 38.8 euros بنتے ہیں Change اور PhD students FSHS کی services کے لیے ریجبل نہیں ہوتے آج کی ویڈیو میں ہم جس last student benefit کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے career services ہم یونیورسٹیز آپ کو free career services provide کرتی ہیں یہاں آپ سیکھ سکتے ہیں جو مارکن کیسی ہے اس کی requirements کیا ہے cv کیسے بنانی چاہیے cover letter کیسے لکھنا چاہیے اور interview کے لیے کیسے prepare کرنا چاہیے ساتھ ساتھ آپ یونیورسٹی میں finish اور Swedish language کے courses بھی لے سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی stay tuned for more videos please like, share and subscribe to my channel اللہ حافظ